بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا آل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں پر دل سے شکر گزار ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ زندگی ہے یہ سانسیں ہیں جو ہم ابھی لے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ دی ہوئی زندگی ایک موقع ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں اس کا قرب حاصل کر لیں اپنے رب کو رازی کر لیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم سے ہم نے رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ گزارا اس صفحہ رمضان المبارک اتنی جلدی گزر گیا کہ ایسا محسوس ہوا کہ پلٹ چھپکی اور پہلا روزہ شروع ہوا اور دوبارہ چھپکی تو روزہ اختتام تک پہنچ گئے بہت شدت سے یہ احساس ہوا کہ وقت بہت جلدی گزر آیا ہے اور اسی طرح پوری زندگی بھی گزر جائے گی اور جیسے مجھے اس صفحہ لگا کہ میں بالکل بھی وہ کچھ نہ کر سکی جو کچھ میں کرنا چاہتی تھی جتنا میں اللہ کو یاد کرنا چاہتی تھی اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتی تھی اللہ کی باتوں کو سمجھنا چاہتی تھی ایسے لگا کہ ون پرسنٹ کام بھی نہیں کر سکی تو اگر میں نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کو کیا جواب دوں گی ایک سوال ذہن میں ابرا کیا میں رمضان کا حق ادا کر سکی دل سے جواب آیا نہیں بالکل نہیں ابھی تو تلاوتیں قرآن پاک شروع ہی کی تھی ابھی تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تھا کچھ باتیں عمل میں ڈھالی تھی گناہوں پہ توبہ کی تھی استقامت کی دعائیں مانگی تھی اپنا سیلف انیلیسز ابھی تو شروع ہی ہوا تھا کہ رمضان گزر کیا رمضان کا بابرکت مہینہ اتنی جردی گزر گیا اور میں جو کچھ پلان کر چکی تھی اس میں سے کچھ بھی نہ کر سکی پھر ذہن میں سوال آیا کہ میں تو رمضان کو کچھ نہیں دے سکی لیکن رمضان مجھے کیا دیکھے گیا تو دل کو ٹوٹولا تو دل کو قرار آیا رمضان المبارک مجھے صبر دیکھے گیا مجھے تقوی دیکھے گیا مجھے ایمان دیکھے گیا اللہ سبحانہ وتعالی سے میرا تعلق مضبوط کروا گیا عبادات نوافل اور بہت سے اور کام جو کرنا چاہتی تھی وہ تو نہ کر سکی لیکن کم سے کم اللہ کو پہچانی اللہ کو جاننے کی کوشش کی اور اس کو راضی کرنے کی طرف لگ گئی اللہ سے محبت میں اضافہ ہوا اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آگئی زندگی کا فوکس صحیح ہو گیا پتہ چل گیا کہ سولہ سترہ گھنٹے کھائے پیے بغیر گزارے جا سکتے ہیں جن ٹائم کو ہم کھانے پینے میں فضولیات میں گزار دیتے ہیں وہ ٹائم ہم بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں گزار سکتے ہیں رمضان رشتوں کو بنانے کی طاقت دے گیا رمضان دوسروں کے قصور معاف کرنے کی طاقت دے گیا رمضان تو وہ مہمان تھا جو آیا اس تنی خوشی سے میں نے اس کا ویلکم کیا اس کے آنے پہ میں بہت پر مسرد ہوئی اور جب گیا تو آنکھوں میں عشق چھوڑ گیا میں نے بہت کچھ سوچا تھا مگر کر نہیں سکی سوچا تھا اس دفعہ بہت ٹائم قرآن کو دوں گی تلاوت میں قصد کروں گی نفاق فلم میں قصد کروں گی یہ پوری پوری رات نوافر کرنے کی پوری کوشش کروں گی قرآن کو پڑھوں گی سمجھوں گی لیکن جتنی پلاننگ کی تھی اس میں سے وان پرسنٹ ہی عمل کر سکی اور وقت پتہ ہی نہیں چلا کچھ دنیاوی تقاضوں میں کچھ انسانی تقاضوں میں وقت گزرتا رہا جتنا سوچا تھا اس سے آدھا بھی نہیں کر پائی اور یہ بات دل کو ڈر آ گئی کہ میں میں تو کچھ بھی نہیں کر پائی اور رمضان المبارک گزر گیا ایک کام میں نے بلکل نہیں کرنا یہ میں آپ کو بار بار یاد دلاتی رہی سورہ نحل آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے دویا ہم نے رمضان المبارک میں کسرت سے نوافل پڑے قرآن کا دورہ کیا ترابیہ پڑھی اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی ذکر اذکار سے اپنی زبانوں کو ترکھا لوگوں کو ماف کیا لوگوں کی خطائیں ماف کی اللہ سے مافی مانگتے رہے صدقہ اور خیرات میں بھی کسرت کی اب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وان کر رہے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سبح مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے ٹووڑ ڈالا سوت کا اتنا مدد بوئی سے دھاگہ بنانا چونکہ نہائیت محنت طلب کام ہے جس میں وقت بھی بہت دکتا ہے اور محنت بھی بہت دکتی ہے اللہ تعالی اس آیت میں ایک ایسی عورت کی مثال دیتے ہیں جس نے بڑی محنت سے دھاگہ بنایا اور اسے مضبوط بھی کر دیا لیکن بعد میں اپنی محنت پر پانی پھیڑ دیا اور وہ دھاگہ جس نے اتنی محنت سے بنایا تھا پھر اسے ادھیر کر اور توڑ کر اس کے ٹکڑے کو ٹکڑے کر ڈالے رمضان الببارک میں ہم نے بہت سی عبادات کی برے کاموں سے دور رہے اللہ سبحانہ تعالی کو جو عمال پسند تھے وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے اب رمضان کے بعد اپنی پرانی بری عادتوں پر اگر ہم لوٹ گئے اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہ رکھ سکے اگر ہمارا تعلق باللہ ذرا سا بھی کمزور ہوا اللہ سے محبت میں گمی آئی اور دنیا کے لف کھیل تماشوں میں دوبارہ پلٹ گئے تو ہماری مثال اسی عورت کی جیسی ہو جائے گی اور ہماری تمام محنت سایا ہو جائے گی یہ سوچ کے دل بہت پریشان ہوا دکھی ہوا ڈر بھی لگا خوف بھی آیا اور ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گی لیکن پھر دل میں خیال آیا میں رمضان سے نکلی ہوں اسلام سے تو نہیں جب سے پیدا ہوئی ہوں بلکہ جب اس دنیا میں نہیں بھی تھی تب بھی اللہ سبحان و تعالی میرے ساتھ تھے جب تک اس دنیا میں میں رہنا ہے اللہ سبحان و تعالی میرے ساتھ ہوں گے اور جب اس دنیا سے میرا وقت ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ سبحان و تعالی میرے ساتھ ہوگی الحمدلللہ مسلمان کرانے میں پیدا ہوئے اسلام کو جانا اسلام ایک مکمل ذات حیات ہمارا دین ہے اس کو جانا پہچانا اللہ سبحان و تعالی سے دوری نہیں ہوئی رمضان المبارک کیا مرکتوں میں تھوڑی کمی آئی لیکن اللہ کا ساتھ تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا اور to be مسلم نہیں ہوا ابھی بھی مجھے پوری کوشش کرنی ہے کہ میں 24 7 کی مسلمان بن جاؤں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر جاؤں اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤں پھر دل میں خیال آیا کوشش تو کی لیکن پتہ نہیں میری عبادات میری کوشش قبول ہوئی کہ اگدم سے شیخ اسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کا کول سامنے سے گزرا وہ فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ کسی رمضان کے عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے عمال دیکھو اگر رمضان کے بعد بھی نیک عمال پر اس کی استقامت اسی درہا باقی ہے جیسے ماہ رمضان میں تھی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے اس کے رمضان میں کی جانے والی عبادت اور عطاعت وں رمضان تھا تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ نے اشار فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے کتنے ہی رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے نصیب میں سوائے رات جاگنے کے کچھ نہیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے رمضان کے بعد مسلمانوں کا اچھا کام کرنے پر سبر کرنا اور اپنی حالت پر باقی رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیق رمضان المبارک کے روزے قبول ہونے کی علامت ہے اور اللہ نے نے اس کی عبادتوں اور پوششوں کو قبول کرنے رمضان گزر کیا لیکن مجھے سالانہ نیکیہ نہیں کرنی مجھے صرف خاص آیام کی نیکیہ نہیں کرنی مجھے تو 24-7 کا مسلمان بننا ہے مجھے تو اللہ سبحان و تعالیٰ سے ایسی محبت رکھنی ہے کہ رمضان یا غیر رمضان میرا اللہ سے تعلق مضبوط رہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو میں اللہ سبحان و تعالیٰ کو اتنی ہی شدت اتنی ہی محبت سے یاد کرتی رہوں اللہ سبحان و تعالیٰ کے احکام پر اسی طرح سر تسلیم خم کر سمینا و عطانا کہتی رہوں اور اس بات سے ڈرتے ہوں کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے ہم رمضان سے نکلے ہیں لیکن اسلام سے نہیں نکلے رمضان المبارک مکمل ہو گیا لیکن ساتھ ہی اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمت شوال کی صورت میں ہمارے ساتھ اٹیج ہو گئی اللہ سبحان و تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک رحمت و برکت و مہینہ گزرا تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے بندے سے کہا افسوس مت کرو اگر کچھ کمی کو تاہی رہ گئی ہے تو شوال میں پورے کریں ہم نے ابھی میں گمست کس کے شوال کے چھے روزے ضرور رکھنے ہے اپنی روٹین کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے قرآن سے تعلق کو استواء رکھنا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے اور یہ دعا مانگتے رہنا ہے کہ یا اللہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تو ہم سے راضی ہو جا تو ہمیں اپنی محبت نصیب کر ہمارے ایمان اور تقویٰ کے لیول پڑھاتا جائے آمین سمامین میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنی رمضان کی روٹین کو فالو کرتے رہیں اگر کہیں کمی آئی ہے دوبارہ میک اپ کر لیں کیونکہ جب تک زندگی ہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھ